اسلام علیکم کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا آج کا ٹاپک آرنی کا مونٹانا ہومیپیتک کی یہ دواں ویجیٹیبل کنڈرن سے تعلق رکھتی ہے اور عام فہم میں اس کا استعمال جو لوگ ہومیپیتک جانتے ہیں یا نہیں جانتے وہ اس دواں کو اس بات سے یاد رکھتے ہیں کہ یہ چوٹ کی زخم کی مشہور و معروف دواں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آرنی کا ہومیپیتک کی ایسی دواں ہے جو زخم چوٹ سوجن ورم اس کے لیے ایک اچھا کام کرتی ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے چوٹ آ جائے تو یہ ایسا کام کرتی ہے کہ زخم کی سوجن یا زخم وہ جو چھل گئے ہو یا اس میں ورم ہو یا اس میں نیل آ گیا ہو بروزیس مارکس آ جگا گئے ہو اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کو مندمل بھی کرتی ہے یہ دواں ہومیپیتک کی دیگر دوائیوں کی طرح انٹی ٹیٹنس کا بھی کام کرتی ہے لیکن میں آج آپ کو چند حقائق سے آگا کروں گا جو میری پریکٹس میں ہے اور ہومیپیتک دوا آرنی کا مونٹانا جو آئیم طور پر زخموں کی دوا سمجھی جاتی ہے اس سے ہٹ کے اس کی کیا ہی فادیت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چند گزارشات ہیں مثال کے طور پر آرنی کا ایک ایسی دوا ہے جو کہ آفٹر ڈیلیوری بہت اچھا کام کرتی ہے اسٹریچس آئے وے ہو یا ڈیلیور ہونے کے بعد جو پین رہتے ہوں اس کے لیے انتہائی موضوع دوا ہے اور انٹی بائٹکس سے ہزار درجے زیادہ اچھا کام کرتی ہے اور چند گھنٹوں میں اور چند دنوں میں درد اور زخم کو مندمل کر دیتی ہے جہاں پہ آرنی کا جوڑوں کے درد کی بھی دوا ہے اس کا تعلق صرف مسل سے ہے جو میں اس وقت درد صحیح کرے گی جہاں پہ مسلز انوالف ہوں گے کمر کا درد ہو کمر میں چھک آگئی ہو یا پیر مڑ گیا ہو اس میں ریسٹرکس کی طرح آرنی کا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے بروزیس مارکس اس کو مندمل کرنے کے لیے آرنی کا نام سر فیرست ہے اس کے اہم رازوں میں سے ایک راز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو بے شمار پیشنٹ میں میرا تجربہ رہا ہے ایسے بچے یا بڑے جن کی جسم پہ بروزیس مارکس ہوتے ہیں ڈیو ٹو ڈیکریز آف پلیٹلیس کاؤنٹ اگر جسم میں پلیٹلیس کاؤنٹ کم ہو گئے ہو اس کی وجہ سے اگر یہ نیلے نشان آتے ہو جہاں پہ معالجین کروٹلس ہورائیڈ لیکیسیس سیانو تھاس اور دیگر دوائیاں دیتے ہیں وہاں پہ کبھی آرنی کا مونٹانا کو آزما کے دیکھیں تھری ایکسپوٹنسی میں یہ نہ صرف بروزیس مارکس کو کم کرتی ہے ختم کرتی ہے بلکہ پلیٹلیس کاؤنٹ کو بھی بڑھاتی ہے یہ انتہائی اہم بات میں آپ کی خدمت میں آز کر رہا ہوں کبھی اس کو اس تکلیف میں بھی آزما کے دیکھیں آٹو ایمیون ڈیزیز ہو یا جینیٹک ڈیسارڈر ہو جس کی وجہ سے بلڈ کے انگریڈینٹس ڈیس بیلنس ہو گئے ہیں خصوصاً پلیٹلیس کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے اگر بروزیس مارکس آ رہے ہیں اس میں یہ دوائے انتہائی اہم کام کرتی ہے میں نے آج تک کسی معالج کو یہ دوائے دیتے ہوئے نہیں دیکھی ہے کبھی اس کو آزمایئے گا اس کے علاوہ ہومیوپیتک دوائے آرنی کا مونٹانا ایسے پرانے چوٹوں کی دوائے ہیں جو عمر کے کسی حصے میں لگے تھے اور اس کے اثرات دس سال کے بعد بیس سال کے بعد تیس سال کے بعد آتے ہو اس کے لیے یہ انتہائی اہم دوائے ہیں صرف یہی دوائے نہیں اس کے علاوہ روٹا سمفائٹم رسٹوکس ہائپریکم اور دیگر دوائیاں ہیں مثال کے طور پر نیٹرم سلف یہ پرانے چوٹوں کی بھی دوائے ہیں اور نئے چوٹوں کی بھی دوائے ہیں اس میں آرنی کا مونٹانا اپنی ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے نیٹرم سلف کے ساتھ 200 یا 1M پوٹنسی میں آرنی کا مونٹانا 200 یا 1M پوٹنسی میں دینے سے دماغ کی چوٹوں میں جہاں پہ بلڈ کلوٹنگ آئی وی ہو اس کو یہ ڈیزولف کر دیتی ہے جس کی وجہ سے مریض پیرلائز بھی ہو جاتا ہے اسٹروک لگنے سے اور وہ اسپتال میں داخل ہوتا ہے سیٹی سکین کرانے پہ پتا چلتا ہے کہ جگہ جگہ برین کے مقامات پہ بلڈ کلوٹس ہو گئے ہیں اس میں آرنی کا مونٹانا ایک حیران کون ریزلٹ سامنے لاتی ہے اس کے علاوہ وہ آوارزات مثال کے طور پر چوٹ لگنے کی وجہ سے آنکھوں سے دو نظری ہو رہی ہے یا ڈبل ویجن ہو گیا ہے اس میں آرنی کا بڑی پوٹنسی میں اچھا کام کرتی ہے مثال کے طور پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر موشن یا ڈائریا ہو گیا ہے اس میں آرنی کا بہت اچھا کام کرتی ہے پھر آپ موشن کی دوانی دیں گے اس میں آرنی کا کام کرے گی اوپر سے بچہ گر گیا اس کے بعد سے اس کو ڈبل نظر آ رہا ہے یا موشن ہو گئے ہیں یا الٹیا شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ آرنی کا کام کرے گی آرنی کا کا استعمال بے شمار امراض میں ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ زخموں کی اور چوٹ کی دوہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنا سانی نہیں رکھتی لیکن اس کے ساتھ بے شمار امراض ایسے ہیں جو کہ ہم آرنی کا سے اچھے کر سکتے ہیں اگر زخموں پہ بینڈیج کرنے کی نوبت آتی ہے تو کیلنڈولا مدہ ٹنچر اور آرنی کا مدہ ٹنچر کسی بھی نون میڈکیٹیڈ لوشن میں ملا کے اس کی بینڈیج کی جا سکتی ہے ڈائیبیٹک گینڈرین کے وہ مریض جن کے زخم مندہ ملنا ہو رہے ہو دیگر دوائیوں کے ساتھ آرنی کا بھی دے سکتے ہیں اور اس کو بینڈیج کے طور پہ کیلنڈولا مدہ ٹنچر کے ساتھ بینڈیج کرنے سے زخم بہت تیزی سے اچھے ہوتے ہیں میں نے بے شمار مریض ڈائیبیٹک گینڈرین کے اس بینڈیج سے اچھے کیے ہیں بالوں کا گھنڈا اگر ہم تمام امراض کا تذکرہ کریں اور بالوں کے گھنڈے سے متعلق آرنی کا کا ذکر نہ کریں تو یہ دھورہ نہ جاتا ہے ہومیوپیٹک کے مختلف قسم کے آئل جو کے بالوں کی دواوں میں شامل ہوتے ہیں اس میں آرنی کا مدہ ٹنچر سر فیرست ہے اگر آپ کسی بھی آئل میں آرنی کا جبرانڈی کیلنڈولا اور دیگر دوائیاں ہیں جو بالوں کے سمٹمز کے حساب سے یا گرنے کے حساب سے دینے سے آرنی کا دینے سے بالوں کا گرنا نہ صرف رکھتا ہے بلکہ اس میں بالوں کی گروت کی بھی بہت بڑی قوت شامل ہے بال لمبے ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں اور سلکی ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے آئل اور شیمپو بزار میں آرنی کا کے نام سے دستیاب ہے آپ گھر میں خود بھی اس کا آئل بنا سکتے ہیں میں اپنی پریکٹس میں اپنا خود بنایا آئل پیشنٹ کو ریگولر دیتا ہوں اور اس کے بہت اچھے ریزیٹ آتے ہیں کسی بھی قسم کا بالوں میں مرض ہو بہت اچھے ریزیٹ دیتا ہے یہ چھوڑا سا تذکرہ میں نے آرنی کا کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کے علاوہ آرنی کا میں بے شمار راز سامل ہے مثال کے طور پر اگر ڈائیبیٹک پیشنٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں بیڈنگ ہوتی ہے اور یا آنکھوں میں ریڈ کلر کا سپوٹ آ جاتا ہے اگر وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ نہیں بھی ہے اس میں دیگر دوائیاں جہاں پہ روٹا سیمفائٹم شامل ہے وہاں پہ آرنی کا سر فیرست ہے کبر کی تکلیف ہو موچ ہو پیر مڑ گیا ہو چکا گئی ہو اس میں آرنی کا اور ریسٹراکس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے یہ مختلف ہے آرنی کا نقصیر پھوٹنے میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اچانک ہاتھ لگنے یا کسی قسم کی کوئی چیز لگنے سے اگر نقصیر جاری ہو جائے اس کو بھی آرنی کا ریپیٹٹ دینے سے فوری طور پر بہتر کرتی ہے عام چوٹوں کی حالت میں میرا تجربہ ہے کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے وقت سے اگر ریپیٹٹ دی جائے تو چوبیس گھنٹے میں ففٹی پرسن سے زیادہ بلکہ ایٹی پرسن سے زیادہ چوٹ زخم درد سوجن ختم ہو جاتے ہیں آرنی کا کی کمالات جتنے آپ اپنے تجربے میں دیکھیں بہترین ہی ثابت ہوں گے لہٰذا یہ محومی پیتی کی منفرد اور نادر و نایاب دوا ہے آرنی کا ایپسس کی بھی بہت اچھی دوا ہے جہاں پہ پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ پس اندر پکنی شروع ہو جاتی ہے جو کہ باہر نہیں نکلتی ریپیٹٹ دینے سے آرنی کا کے استعمال کرنے سے وہ اس کا مو بنا دیتی ہے اور اس کے بعد پس باہر آ جاتی ہے ایکنی پیمپرز میں بھی آرنی کا کا بہت اچھا ریزلٹ ہے وہ دانے چہرے پہ نوجوان بچے اور بچیوں کے جس میں درد ہوتا ہو اور پس فارمیشن ہو آرنی کا سے بہترین طریقے سے کلیر ہو جاتے ہیں اکثر بچوں کے کان میں شدید تکلیف رہتی ہے اور ایسی تکلیف اس کی خاص علامت پیش کر رہا ہوں ایسی تکلیف جس میں کان چھوتے ہی بچہ پیچھے ہٹے گا اور درد کی شکایت کرے گا یا رونے لگے گا یا کان پکڑتا ہے بچہ مستقل کان کی طرف ہاتھ لگا کے رکھتا ہے اور کان سے ہاتھ نہیں ہٹاتا یہ خاص علامت آرنی کا مونٹانا کی ہے صرف یہی نہیں دل کے مختلف عوارزات میں اور بے شمار بلڈ ڈیزیز میں آرنی کا کا بہت اچھا رول پائے جاتا ہے اگر خون کی شریانوں میں بلوکیج آ رہی ہے یا ہارٹ کے والف میں بلوکیج ہے یا ہائی بلڈ پیشر رہتا ہے اس میں بھی آرنی کا کا استعمال مختلف پوٹنسی میں بہت سودبن ثابت ہوتا ہے بعض ڈاکٹر حضرات آرنی کا مدہ ٹنچر ارجنا اور کریٹیگس کے ساتھ ملا کے خون کی شریانوں کو کلیر کرنے کے لیے استعمال کراتے ہیں اس سے کولیسٹرول بھی کلیر ہو جاتا ہے اور بن شریانیں بہ آسانی چند ہفتوں میں کھل جاتی ہیں اس کے علاوہ آرنی کا سیپٹی سیمیا کی بھی بہت اچھی دوہ ہے سیپٹی سیمیا سے مراد یہ ہے کہ اگر بلڈ میں سیپٹک ہو جائے جس کی وجہ سے بخار رہنے لگے ای ایس آر زیادہ آنے لگے اور ڈبلو بی سی اور ایکو سائٹس پہ بھی اثر انداز ہو تو وہاں پہ بھی آرنی کا کا استعمال بہت اچھا ثابت ہوتا ہے آرنی کا ڈپریشن انزائیٹی اور اسٹریس کی بھی بہت اچھی دوہ ہے اس کے علاوہ اس کے مریض میں شوق والی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے یعنی کہ اچانک کسی وجہ سے کوئی صدمہ یا اچانک ایسی خبر جس کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے اس میں بھی آرنی کا بہت اچھا فائدہ پہنچاتی ہے اچانک کوئی صدمہ ہو جائے ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جائے یا اچانک کوئی ایسی خبر سن لی جو جسم میں کرن کی لہر کی طرح دور جاتی ہے اس میں بھی آرنی کا بہت اچھا ثابت اپنا کردارہ دکرتی ہے لہٰذا اس کے علاوہ بے شمار امراض ایسے ہیں جہاں پہ آرنی کا بہت اچھا استعمال ہے اس پہ جتنی ریسرچ کی جائے وہ کم ہے یہ ایک بہت سادھی سی دوہ ہے جو کہ ویجی ٹیبل کنگڈم ہے لیکن اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں جتنا اس پہ ریسرچ کیا جائے کم ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا موسیقی